بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو عام آدمی پرپرٹی ولوگز آج ہم بات کریں گے الکبیر آرچڈ کی الکبیر آرچڈ کی جو اس وقت لیٹس بیلٹنگ ہوئی ہے کینگین بلوگز کی ہوئی ہے اور ان کا جو فیوچر ہے کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اگست کے مہینے میں جو بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے مارکٹ پہ کیا امپیکٹ پڑے گا اس چیز کا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے اپنی فیڈ بیک سے آگاز ضرور کریں تو ابھی آپ کو آئیڈیا ہے جیسے کہ ہم لوگ کافی دیر سے اپنی ویڈیوز نہیں بنا رہے تھے کیونکہ میں حج پہ ایک گیابہ تھا تو الحمدلہ میں حج سے واپس آ چکا ہوں تو ہم ریگلر بیسز پہ آپ جو ہے انشاءاللہ ویڈیوز کا پروپر جو ہے آغاز کریں گے تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ویٹ کیا اور کافی کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کی نہیں آ رہی تو اس کے پرسپیکٹیو میں ہم جو ہے انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ اپنی ویڈیوز کا پروپر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو بھی کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اب اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم الکبیر آرچڈ کی بات کر لیں الکبیر آرچڈ جو ہے جو ہے جو سب سے لیٹس پروڈیکٹ ہے وہ اس وقت ہی ہے ابھی ان کی طرف سے جو ہے اس وقت پوزیشن کی طرف اور ڈیویلومنٹ کی طرف کافی ڈیلے چل رہا ہے کافی جو ان کے بلوکس ہیں اس وقت لیٹ چل رہے ہیں ڈیلے چل رہے ہیں پر اس میں جو ہے جو آپ کی بیلٹنگ ہے یہاں پہ وہ بھی اس وقت ڈیلے ہو رہی ہے اب یہی ریزن ہے کہ جو ہلکبیر آرچڈ ہے ابھی اس وقت جو اوورسیز پرائم بلوک ہے اس وقت جو ہے بیلٹنگ جو ڈیٹ تھی وہ پندرہ جولائی تھی یعنی کہ آپ نے اپنے آوٹسٹینڈنگ ڈیوز تمام آوٹسٹینڈنگ ڈیوز انکلوڈنگ بیلٹنگ چارجز جو جتنے بھی چارجز تھے جو پندرہ جولائی تک جتنے بھی آوٹسٹینڈنگ ڈیوز وہ پندرہ اگست کو جو ہے سوسائٹی کی طرف سے وہ ڈیلیور کر دیا جائے گا یعنی کہ جو بیلٹنگ ہے وہ پندرہ اگست کو کر دی جائے گی جس میں اب کافی حد تک چانسز ہیں کہ جو بیلٹنگ ڈیٹ ہے وہ مزید ایکسٹینڈ نہیں ہوگی اور پندرہ اگست کو جو ہے اس کا بیلٹنگ ہے وہ اس وقت کر دی جائے گی اور اسی میں ہی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جیسے ہی اس کی اوورسیز پرائم بلوک کی بیلٹنگ کی جائے گی جو ان کا گرینڈ میپ ہے کہاں پہ سیکٹر اے آئے گا کہاں پہ ان کا ورسیز پرائم بلوک آئے گا کہاں پہ ان کا جو ہے وہ بھی لانچ کر دیا جائے گا یعنی کہ اگست کا جو مہینہ ہے جو کہ چودرہ اگست پندرہ اگست کے نیشنل ہالیڈیز بھی آ رہی ہیں اور جو ہے اگست کا مہینہ جو ہے وہ کافی سپرائزز والا جو ہے مہینہ ہے وہ اس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کافی سپرائزز دیے جائیں گے تو جو پندرہ اگست ہے وہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو بیلٹنگ ہے ریزلٹ شو کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگست کے ہی مہینے میں جو ہے ان کا جو میپ ہے گرینڈ میپ ہے وہ لانچ کر دیا جائے گا ابھی بھی سوسائٹی کے طرف سے ہنس دیا جا رہے ہیں کہ سمتھنگ بگی اس کمیگ سون اور جو ہے الگویر آرچرڈ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ہائپ اس وقت بنی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا جو میپ ہے وہ لانچ کر دیا جائے اب تو اگر گرینڈ میپ اگر لانچ کر دیا جاتا ہے تو اٹلیسٹ ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو سیکٹر اے ہے اوورسیس برائن بلوگ ہے اگزیکٹلی کدھر فال کر رہے ہیں ابھی اس میں جو ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے الکبیر آرچرڈ کا جو سیکٹر اے کا جو میپ ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگست یا سپتمبر کے مہینے تک اس کا جو ہے سیکٹر اے کا بھی میپ لانچ کر دیا جائے اب تو سیکٹر اے کا جب میپ لانچ کیا جاتا ہے تو اگزیکٹلی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جن کی فرسٹ بیلٹنگ اور سیکنڈ بیلٹنگ ہوئی ہے کہ ان کی لوکیشن اگزیکٹلی کہاں بن رہی ہے اب اس میں جو میپ ہے خاص طور پر ابھی اس وقت آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سیکٹر اے ہے جو سیکٹر اے الکبیر آرچرڈ کی طرف سے جو اس کی بیلٹنگ میں کافی ڈیلے بھی کیا گیا پر اب اس وقت اس کی بیلٹنگ جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور بیلٹنگ میں اس وقت الکبیر آرچرڈ کا جو سیکٹر اے ہے اس کا جو اس وقت جو تمام فائلز ہیں ان کو پلوٹ نمبر لگ چکے ہیں یعنی کہ جو سیکٹر اے ہے کچھ فائلز کے جو پہلے پلوٹ لگے تھے اور پلوٹ نمبر لگے تھے اور اب کچھ فائلز کے جو ہے یہ بارہ جولائی کو جو ہے اس کی سیکٹر بیلٹنگ کے جو پلوٹ نمبر ہیں وہ لگ چکے ہیں تو آپ لوگ یا تو ان کی ویب سائٹ سے الکبیرڈیولپرز ڈوٹ کام وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے سوسائیٹی آفیس کال کر کے بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں اور کال کر کے بھی اپنا پلوٹ نمبر چیک کر آ سکتے ہیں کیا لگائے یا پھر آپ سوسائیٹی آفیس بھی وزٹ کر سکتے ہیں یا ان کا ایون کے ویٹس اپ نمبر ہے اس پہ بھی آپ کال کر کے ان کا جو ہے اس وقت بیلٹنگ جو ہے پلوٹ نمبر ہے وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں ابھی اس وقت جو کافی لوگ ہیں ان کو ابھی تھوڑی سی پروبلم ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو ہے سیکٹر اے میں انہوں نے جو زون بی ہے زون سی ہے زون اے ہے وہ کٹیگری میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور جو پانچ ملنا ہے وہ زون اے ون اور اے ٹو میں اس کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو اب وہ آنے والا جو پلوٹ میپ ہے اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کا جو پلوٹ نمبر ہے وہ کدھر فال کر رہا ہے تو جیسے اس کا میپ آتا ہے تو اس سے بھی آپ کا جو اٹلیسٹ پلوٹ نمبر ہے وہ آپ کا صرف فائل نہیں رہے گی اٹلیسٹ آپ کو پلوٹ کی لوکیشن مل جائے گی کہ کہاں پہ ہے اس وقت آپ کا پلوٹ نمبر فال کر رہا ہے اس وقت جو سوسائٹی کی طرف سے جو شلیمر بلوک ہے جس کا پانچ مللہ، آٹھ مللہ، دس مللہ بارہ مللہ جو پلوٹس ہیں ان کا بھی سوسائٹی کے طرف سے پلوٹ پوزیشن دے دیا گیا ہے کچھ کا بھی پوزیشن نہیں دیا اور ان کا بھی جو ہے فائل نمبر جو ہے وہ لگ چکے ہیں تو ان کی بیلیڈنگ میں جو ہے جنہوں نے پہلے بیلیڈنگ میں حصہ نہیں لیا تھا یا جن کا میپ میں پلوٹ نمبر نہیں آیا تھا وہ اس وقت بھی اپنا پلوٹ نمبر چیک کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کا بھی جو ہے پوزیشن دے دیا جائے گا ابھی جوہل کبیر آٹچٹ کیا کر ہم بات کریں وہاں پہ صرف سیکٹر اے کے شہلی مل بلوک ہے جہاں پہ پوزیشن دیا گیا ہے اور روڈ کارپٹ کی گئی ہیں اور وہی جو گیٹ نمبر تھری ہے جو سب سے پرانا گیٹ ہے گاؤں کے ساتھ والا نالے کے ساتھ والا وہاں پہ ان کا جو بلوک وہاں پہ شہلی مل بلوک جو ہے ان کے بھی بیلٹنگ ہوئی ہے سیکٹر اے کی دور پرسٹ بیلٹنگ اور سیکٹر بیلٹنگ دونوں ہو چکی ہیں اور اب کافی چانسز ہیں کہ اس کی مزید سیکٹر اے کی بیلٹنگ نہ کی جائے آپ جنہوں نے پلوٹ نمبر نہیں لگے تو ان کے لئے سویسائیٹی شہدہ آپشن دے دیں کہ آپ جو ہے مرڈنگ کرا کے یا تو اویسیز پرائیم بلوک میں لے جائیں یا پھر آپ دی اویسیز بلوک میں جہاں کے اپنا پلوٹ نمبر کو وہاں پہ اپنا مرڈ کرا سکتے ہیں اب اس وقت جو ہے اویسیز پرائیم بلوک کی بھی جو ہے فرسٹ بیلٹنگ جو کہ سوزائیٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم چھ مہینے کے بعد ہی پوزش بیلٹنگ کر دیں گے تو وہ بیلٹنگ جو ہے وہ بھی ڈیلے ہوئی ہے اور ابھی آٹھویں مہینے میں جا کے ہو رہی ہے نہ کہ چھٹے مہینے میں تو وہ سوزائیٹی کی طرف سے ڈولا سا ڈیلے آیا ہے چونکہ میں چھٹا آٹھویں مہینہ اس لئے کہہ رہا ہوں لانچ تو یہ پچھلے سال کے اکتوبر نومبر میں ہوئی تھی ڈیل پر اس کی جو فرسٹ پیمنٹ پلین سٹارٹ ہوا تھا وہ یکم جنوری سے سٹارٹ ہوا تھا تو اگر آپ جنوری سے سٹارٹ کریں تو آٹھویں مہینے میں جا کے اس کی بیلٹنگ کا جو ہے وہ کنڈکٹ کی جا رہی ہے اور اگست کے مہینے میں آپ کو پلوٹ نمبر بھی اوورسیز پرائیم بلوک کا لگ جائے گا بلوک میں بھی تھوڑا سا ٹائم ہے پر ان کا جو گرینڈ میپ ہے وہ لانچ کر دیا جائے گا اگلے مہینے ایکسپیکٹڈ ہے کافی چانسز ہیں کہ اگلے مہینے اس کا جو گرینڈ میپ ہے وہ لانچ کر دیا جائے تو اسے بھی آپ کو اٹلیسٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگزیکٹلی کون سی جو پلوٹ ہے کون سی جو بلوک ہے وہ اچھی لوکیشن پر فال کر رہا ہے تو ابھی سکت جو ہے اگر 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 اداز所و نہیں کیو ہے کہ اگر اگر بلوپ ملک کی بات کریں تو اگر 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 بلوک بلوک کی لانچ کرار سکتے اور ان ترمتigt جو کو اگر 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 آپ کو چرے جا دی مسئیسٹ کے سکتے сادی بلوک ثالث بماغ.» اور شالی بلوک سکتا ہے اور کمنٹ کر کے اپنی فیڈبیک سے آگاں ضرور کریں انشاءاللہ ہم دوبارہ جلدی حاضر ہوتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ